ویوو وائی نائنٹین ریموف ٹوک بیک سیٹنگ نمسکا دوستو سواغر ہے آپ سبی کا تکیراش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو ہے اپنے ویوو کے موبائل سے ٹوک بیک کو ریموف کیسے کر سکتے ہیں یہی آپ نے ٹوک بیک انیبل کر دیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے آپ کو کافی ڈککتیں ہو سکتے موبائل یوز کرنے میں یہاں پر آپ کو بہت سارے پرابلمز ہونے والے آپ کو یہاں پر بلکل بھی یوز کرنے کے لئے نہیں آئے گا ٹوک بیک موٹ پہ ابھی دوستو بات آتے ہیں اس کو کیسے آپ ریموف کر سکتے کیسے ڈیسیبل کر سکتے تو یہاں آپ کو بھی جاننا ہے ویڈیو کو آن تک دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ بنے رہیے سارے ساتھ دوستو یہاں اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میک شور کہ آپ جا کے چینل کو سبسکرائب کریں سارے ساتھ دوستو بیل آئیکن کو بھی کلک جرور کر دیجئے گا یہی آپ آن لائن سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک دے رہا ہے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو بیک موٹ پہ آپ کو فون کیسے یوز کر رہے ہیں میں آپ کو یہ سکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے دوستو اب جو بھی کسی بھی application کے اوپر میں ایک بار ٹیپ کرتے ہیں تو وہ کبھی open نہیں ہوگا آپ کو پہلے ایک click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک click آپ نے کر کے اس میں green جو mark ہے وہ رک دیا اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے double click کرنا ہے double click کرنا ہے جس application پہ بھی آپ کو جانا ہے double click کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم اس کو slide to نہیں کر سکتے اب یہاں پر ہم کیا کریں اس کے لئے دوستو آپ کو سرچ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ویو فون کے اندر پر سب کے موبائل پر سرچ سیٹنگ ہوتے ہیں اس میں ٹیپ کریے دبل کلک ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو ایک بار چلیے دوبارہ سے کرتے ہیں سیٹنگ پر کلک کر دیجئے سرچ سیٹنگ پر ڈبل کلک کیجئے اس گرین مارک پر اس کے بعد یہاں پر ٹائپ کریے ٹی اے ایل کے ٹوک ٹی اے ایل کے ٹھیک ہے ٹوک بیک یہاں پر آ چکا ہے اس کے اوپر میں ایک بار ٹیپ کریں دوبار کلک کیجئے سیدھے آپ کے جو ٹوک بیک موٹ ہے اس میں لے کے جائے گا اس کے بعد یہاں جو ٹوک بیک ہے اس کے اوپر میں ایک بار کلک کریے اس کے بعد دبل کلک اس کے بعد یہاں آپ کو جو بٹن دکھائی دیرے بلو کلر کا اس میں کلک کرنا ہے اس میں ایک بار کلک کر کے دبل کلک کر دینا ہے اور آپ کا یہاں پر دوستو talkback mode stop ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے tapping stop will stop talkback stop میں click کریں double tap کریں آپ کا talkback ہے وہ stop ہو جائے گا تو دوستو آپ یہاں پر تھوڑا بہت پر کے دیکھ لیجیے آپ talkback میں آ چکے to navigate using talkback swipe right or left to move between items double tap to activate an item drag two fingers scroll to scroll کارنے کے لئے two fingers use کرنا ہوگا بتا رہے to turn off talkback tap the switch you will see a green outline double tap the switch یہ سب بھی آپ کو مل جاتے اس کے بعد on the confirm message tap ok double tap ok so اس طریقے سے دوستو آپ کو یہاں پر double tap use کرنا ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیسے کیسے یہ جو ہے کام کرتے یہ دی دوبارہ سے آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہے تو ایک بار چلیے دوبارہ سے کر کے دیتے ہیں talkback کو on کر کے تو اس کو allow کرتے تو talkback دوستو ہمارا دوبارہ سے enable ہو چکا ہے تو جیسے کی دوستو یہاں پر scroll کرنے کا option بتائے تو دو finger آپ لگے گا یہاں پر scroll کرنے کے لئے ایک finger سے آپ کرتے تو scroll نہیں ہوگا دو finger چاہیے scroll کرنے کے لئے اس کے بعد نیچے یہاں shortcut bar میں جائیے اس کے بعد notification bar کو کھچنے کے لئے آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا تو چلیے پورا back کر لیتے یہاں پر home پہ جاتے home پہ جانے کے بعد دیکھ سکتے آپ دوستو یہاں پر ایک سلائٹ کرنے بار ملتے ہیں تو دوستو آپ دو finger س سلائٹ کرنا ہوگا آپ کے mobile کو دو finger س سلائٹ کر کر سیٹنگ پر جائیے سیٹنگ دوستو میرا فرانٹ پہ ہی ہے لیکن آپ سیٹنگ کئی اندر پہ دوستو آپ اس طرح سے اس کو سرج کیجئے دو finger آپ سکرین پہ ڈالی اس کے بعد اس کو یہاں پر سلائٹ کیجئے آپ کو مل جائے سیٹنگ اس کے بعد آتے ہے بس بند کر دیجئے اس کے بار سٹوپ ہو گیا دیکھ دوستو میں نے آپ کو کافی اچھے طریقی سے ٹوک گ موڈ جو ریمووو کرنا بتا ریا ہے ویڈیو اچھا لگ ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے آج کے